موسیقی یہ کہانی ہے عرب کے مشہور سیاسی خاندان آل نحان کی جنہوں نے قبیلے کی بغاوتوں کو کچلتے ہوئے قدیم عرب کے ایک حصے کو اس قدر سوارا کہ آج دنیا کے لوگ اس خطے کو متحدہ عرب امارات کے نام سے جانتے ہیں یہ قصہ اتنا مختصر نہیں جتنا کہ دنیا سمجھتی ہے سن انیس سو اٹھائیس میں شیخ زید بن آل نحان اپنے بڑے بھائی شیخ شغبود بن سلطان کو ابودعبی کا امیر بناتے وقت اپنی ماں کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اور ان کے دوسرے تین بھائی کبھی بغاوت نہیں کریں گے شیخ زید نے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف کبھی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہر حال میں وفادہ رہیں گے لیکن این اسی وقت شیخ زید کی ماں نے اس سے پہلے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو ابودعبی کا امیر بننے سے منع کر دیا تھا لیکن حالات نے شیخ زید کی والدہ کو اس مقام پر لاکھڑا کیا تھا جہاں اسے ملک و قوم کی خاطر اپنے چار بیٹوں میں سے کسی ایک کی قربانی دینی تھی تو اس طرح والدہ کے سامنے بادشاہی کرنے کا قررہ شیخ شغبود بن سلطان کے نام نکلا لیکن اس سے کیا پتا تھا کہ چھوٹا بیٹا اپنی ماں کو دی ہوئی قسم توڑ دے گا اس ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم مزید تاریخ کو یاد کریں تو شیخ زید کے دادہ اٹھارہ سو پچپن میں ابودعبی کے امیر منتخب ہوئے اس سے پہلے ان کے پر دادہ اور شارجہ کے امیر بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لگ بھگ ایک دہائی تک جنگ لڑ چکے تھے اور پھر جنگ کے بعد امن کا پہلا معاہدہ سن اٹھارہ سو بیس میں تیہ ہوا لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی انتہائی چالاکی سے خلیج فارس کے کنارے کی بستیوں اور عرب امارات کی دولت پر قبضے کی کوشش کرتی رہی پھر شروع ہوتا ہے سن اٹھارہ سو بانوے اور اس وقت تک حالت یہ ہو چکی تھی کہ شارجہ اور ابودعبی اور دبائی کے شیخ حکمران گوروں کے علاوہ کسی تاجر سے لیندین نہیں کر سکتے تھے آج کے متحدہ عرب امارات کے اس وقت کے فورن ریلیشن اور فورن پالیسی پر بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا انیس سو نو میں شیخ زید بن خلیفہ کے انتقال کے وقت متحدہ عرب امارات بریٹش انڈیا کا حصہ بن چکا تھا اور انڈین روپیہ بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمام امارات کو ٹروشل سٹیٹ کے نام اور جھنڈے تلے جمع کر دیا تھا انیس سو نو میں شیخ زید بن خلیفہ آلینہن کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابودابی کا امیر بننے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہو چکے تھے اس وقت حکمرانی کے اصل حکتار شیخ زید کے تایا تھے لیکن ماں اور بیوی نے خطرناک حالات کی وجہ سے انہیں اقتدار سنبھالنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس وقت بنی یاس خبائل میں امیر کو قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی انیس سو نو سے انیس سو انتیس کے درمیان شیخ زید کے دو سو تیلے چچا حکمران بنے لیکن اس دور میں جہاں ایک طرف مغرب جنگ عظیم اول میں مصروف تھا وہیں سلطنت عثمانیہ کے حصے یوں تقسیم ہو رہے تھے جیسے درندے بکرے کا گوش تقسیم کرتے ہیں اس وقت حالات اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ شیخ زید کے والد نے حکومت کا تختہ اُلٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا لیکن غربت اور تنگ دستی تو جنگ کی وجہ سی تھی تو حکمران بدلنے سے حالات کیسے بدل سکتے تھے پھر صرف چار سال بعد اس پلاننگ میں ساتھ دینے والے ستیلے چچا سکر بن زید نے کھانے کی دعوت پر بھلا کر شیخ زید کے والد شیخ سلطان اور بھائی کی پیٹ پر فائرنگ کرتی زخمی بھائی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا شیخ زید اور ان کے دو بھائی حالات کی کشیدگی سے پہلے ہی بریمی کے نخلستان میں پانہ لی ہوئے تھے حالات پگڑتے دیکھ کر شیخ زید کے تایا نے سگے بھائی کے اقصاص میں سو تیلے بھائی کو قتل کروا دیا حالات سملنے لگے تو تایا نے بھتیجے کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی ماں جو زخمی بیٹے کو جان بچا کر بھاگتے اور خواند کو خون میں لطپت دیکھ چکی تھی راضی نہ ہوئی لیکن عرب عوام اور قبائل کے سرداران سب مل کر مقتول امیر سلطان بن زید کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو امیر بنانا چاہتے تھے آخر کار کررہ مجلے بیٹے شیخ شخبوت کے نام نکلا پھر بھی شاہ خاص سلمہ نے اپنے تینوں بیٹوں سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی اپنے بھائی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے لیکن تقدیر کا کھیل کچھ اور ہی تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی برطانوی اور فرانسیسی تیل کمپنیاں سارے میڈل ایسٹ میں زیادہ سے زیادہ تیل کے کنوں کو قابو کرنے کی دور میں لگی ہوئی تھی لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب بریٹش حکومت نے عرب امارات پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ برطانیہ کے علاوہ کسی اور سے سودا نہیں کر سکتے انیس سو سینٹس میں دوبائی کے امیر نے تیل کے تمام کنوں کے مالکانہ حقوق ساٹھ ہزار انڈیا روپے کی ایڈوانس پیمنٹ اور تیس ہزار روپے کی سالانہ آمدن کے بدلے شیخ شخبوت اتنی کم قیمت پر سودا کرنے کو تیار نہیں تھے ابودعابی کے لوگ شیخ شخبوت سے بدل ہونے لگے اور دوسری طرف موٹیوں کی تجارت ختم ہو چکی تھی زراد کے نام پر صرف کھجونے تھی آخر شیخ شخبوت نے تین لاکھ انڈیا روپوں کے ایڈوانس پیمنٹ پر ایک لاکھ پندرہ ہزار کی سالانہ آمدن کے بدلے تیل کے کنیں برطانیہ کو پچھتر سال کی لیز پر دے دیے اور پھر اسی دوران جب ورلڈ وار ختم ہوئی تو امریکہ سپر باور بن چکا تھا برطانیہ امریکہ کا مقروض ہو چکا تھا انیس سو پچاس میں ابودعابی نے دس لاکھ روپے ایڈوانس اور دس لاکھ روپے سالانہ پر امریکی تیل کمپنی کو کونے کھوڑنے کی اجازت دی جب تیل کی دولت آنے لگی تو عربوں نے سکولوں اور ہسپتالوں کا مطالبہ کیا شیخ اسکولوں کے حق میں تو تھے لیکن چاہتے تھے کہ نساب برطانوی نہیں عربی ہو وہ اسپتال کے خلاف نہیں تھے لیکن پردے کا مکمل انتظام چاہتے تھے بریٹیش یہ سب مان بھی لیتے لیکن انہیں بینک بنانے کی اجازت نہ ملیں اور حکمران تیل کے برلے سونے کا مطالبہ کریں یہ ان کے لیے ناقابل قبول تھا عرب امارات کی تمام ریاستوں نے بریٹیش بینکوں کو انیس سو چالس میں ہی برانچس کھولنے کی اجازت دے دی تھی تیل کی تمام آمدن ان بینکوں میں جمع کروانے پر راضی بھی ہو گئے تھے لیکن شیخ شغبوت نے پہلا بینک بنانے کی اجازت انیس سو اٹھاون میں دی تمام آمدن بینکوں میں جمع کروانے کی بجائے سرکاری خزانے میں جمع کروانے کا حکم دیا انیس سو چھاسٹھ کے آتیات ابوداوہ سالانہ دو سو ملین پاؤنڈ تیل کے بدلے وصول کر رہا تھا اگر یہی حالات رہتے تو برطانیہ دس سال میں دیوالیا ہو جاتا شیخ زید نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے لیکن شیخ شغبوت یہ سمجھتے تھے کہ ان کے والد کے قتل میں برطانوی تیل کمپنی کا ہاتھ تھا شیخ زید نے بھائی کی زد کی وجہ سے ابوداوی کو خطرے میں دیکھ بھائی کے خلاف دشمن سے ہاتھ ملا لیا بلوچ فوجیوں سے دستے امان سکوٹ کی مدد سے شیخ زید نے اقتدار پر قبضہ کر لیا بڑے بھائی کو جلاوطن کر کے برطانیہ کی تمام شرائط مان لی 1981 میں برطانیہ نے ٹیوچل سریٹ کیے گا شیخ زید کی سربراہی میں یو اے ای آزاد کر دیا موسیقی